سلام علیکم جی پاکستان ویسٹس آئیلنڈ سیریز رات کو ختم ہو گئی تین میچ ہوئے جن میں سے دو پاکستانے جیتے ہیں اور ایک آئیلنڈ نہیں ہے آپ سبی کو پتا ہے اب آتے ہیں تھوڑا سا ہماری مشکلات کی طرف جو ہمیں اس وقت جن کا سامنا ہے بیفور دو ورلڈ کپ اور دوسرے نمبر پر ہماری سیریز ہے انگلینڈ کے ساتھ ہماری ٹیم وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے انگلینڈ آئے گی وہاں پہ ہماری سیریز ہے انگلینڈ کے ساتھ اس کے بعد ہم ورلڈ کپ پھیلنے کے لیے جائیں گے ورلڈ کپ میں صرف پندہ دن باقی ہیں اور ہماری ٹیم جو ہے وہ آئی وٹ سے کہ ابھی ہماری فائنل الیون جو ہے وہ تیار نہیں ہے اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی ریزن ایک یہ ہے کہ ہماری بالنگ اس وقت کمزور نظر آ رہی ہے کہ دوسری اپننٹ ٹیم جو ہے فار ایلنڈ کی جیسی ٹیم یا نیوزیلنڈ جیسی نیوزیلنڈ کی بی ٹیم آئی وٹ سے کیونکہ ان میں تقریباً دو چار پلیئر ایسے تھے جو نامر تھے باقی سبھی نائل ارکیتے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں وہاں پہ اچھا خاصا پھینڈا لگایا پاکستان میں اب آئیلنڈ میں ہم گئے ہیں تو ہمارے ساتھ پہلے میچ میں جو ہے وہ کافی ستری ہوئی ہے اس کے علاوہ آئیلنڈ کی جو بیٹنگ ہے اس نے ہمیں ظاہری بات ہے کہ شیشہ اور آئینہ جو ہے وہ اچھی طرح سے دکھایا ہے کہ ہمارے خلاف آرام سے جو ہے وہ نائن ون نائنٹی ہو رہے ہیں ہم ون نائنٹی تھری جو ہے وہ چیز کروا رہے ہیں اور یو کین سے ہماری بارنگ جو ہے وہ اب تو دا مارک ابھی تک نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارا مین کنسرن یہ ہے دوسرا کنسرن ہے ہماری فیلڈنگ فیلڈنگ کی اچھا نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پلیئرز تھوڑے سے لاؤسٹ ہیں حالات کی گردش کے وجہ سے اور کیونکہ چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہو رہی ساری اس وجہ سے شاید پلیئرز تھوڑے بہت جو ہے وہ زینی طور پر یو کین سے کہ لاؤسٹ ہیں شاید اس وجہ سے فیلڈنگ اچھی نہیں ہو رہی اوڈو یہ سبھی جو لوگ ہیں اس وقت کھیل رہے ہیں وہ سبھی فیلٹر اچھے ہیں اب آپ کہیں گے کہ آزم خان کے بھی بات کرنا بلکم ہم کی بھی بات کر رہا ہوں وہ ایک کیپر بڑے تگڑے کیپر ہیں آپ اچھے خاصے اجائل ہیں اپنے ویڈ کے حساب سے یہ ایک انسرن ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے اس حوالے سے پہلے میچ کے بعد کامی بھائی یا نہیں کامران اکمل صاحب کا جو ہے وہ ایک آلریڈی بیان آ چکا ہے ان کا کہنا کہ پلیئرز جو ہیں وہ پرسنل گول کی طرف زیادہ ان کی فکر مند ہیں کچھ لوگ جو واپس ہیں ان کو یہ فکر ہے شاید کہ پتہ نہیں ہم آگے کھیل سکیں گے پرمنٹلی یا نہیں لیکن میرے خیال سے جو مین گول ہونا چاہیے ان کا ورلڈ کپ ہونے چاہیے ان سبی کا اور وہ اس بارے میں بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا گول جو ہے وہ ورلڈ کپ ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن اتنی ہی کانسنٹریشن جو ہے اس کی ضرورت ہے اس وقت پھر ہماری بیٹنگ لائن جیسے میں نے کہا کہ ہم کمپلیٹلی جو ہے وہ لاؤس نظر آتے ہیں اگر بابرازم اور محمد رزوان جو ہیں وہ پرفارم نہیں کرتے محمد رزوان اور بابرازم اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے کہ وہ بیک بون ہے پاکستان کی لیکن وہ بھی اس وقت جو ہے وہ پیچز میں پرفارمنس آرہی ہے ان کی خاص طور پر بابرازم کی لیکن آئی ہوپ اور ہم سبی اس بات کی امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ورلڈ کپ تک جو ہے وہ سٹیبل ہو جائیں گے اور کافی حد تک وہ سٹیبل نظر بھی آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آلریڈی سیریز میں جو ہے وہ ہمیں شو کروایا کہ ایک انہوں نے پچھتر کیا لاس میچ میں اور انہی کی اس پچھتر رنز کی وجہ سے ہم میچ وہ جیتے ہیں ساتھ میں رزوان نے پچاس کیا پچھلے میچ میں رزوان اور فخر نے دونوں نے ستر ستر رنز کی ہیں جو کہ بڑی خوشائن بات ہے کیونکہ ورلڈ کپ جو ہے وہ اس میں صرف پندہ دن باقی ہیں اور ہمارے پلیئرز کا فارم میں ہونا بہت ضروری ہے مین کنسرن ہمارا بالنگ ہے وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مزید سٹرونگ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ حارس روو کی انکلوشن سے اور حارس روو جو ہے وہ ہیز آباوٹ ٹو بی فٹ انشاءاللہ اور امید ایگلنٹ سیریز میں ایک آدھ میچ وہ کھیلیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ وہ اوورال کنسرنز ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے بفور در ورلڈ کپ اور ہماری سیریز جو ہے جیسے کہ فخر زمان نے کہا تھا کہ ہمارے کے لیے یہ ایک ویک اپ کال ہے اور اس ویک اپ کال کو ہمیں صحیح بات ہے کہ سیریس لی لینا چاہیے ہمارے پلیئرز امیدیں لیں گے اور ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں ان سے انشاءاللہ ہم اس ورلڈ کپ میں تگڑا پرفارم کریں گے اسپیشلی یہ جو سیریز آ رہی ہے یہ بہت عام ہے اس میں بھی ہمیں انشاءاللہ چیکنا ہیں گی اللہ حافظ